پی ایسل 7 کی تازہ ترین اور اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ اور دو شکیل آمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو اگر پی ایسل دیکھتے ہیں تو یہ اپ ڈیٹ جانے آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے جیمز فاکنر کے حوالے سے تازہ ترین خبریں پھیل رہی ہیں اس حوالے سے بھی بات چیز کریں گے لیکن اس سے پہلے پیارے بھائیوں سے گزارے شکر بھائی چینل کو سبسکرائب کیجئے تو سب سے پہلے اپ ڈیٹ کی جانے بڑھتے ہیں ترجمان اسلام آبا یونیٹڈ کے مطابق دوستو شداب خان پہلے سے بہتر محسوس کر رہے ہیں شداب خان نے جیم سیشن بھی شروع کر دیا ہے لیکن اطلاعات یہ مر رہی ہیں کہ وہ آج والا بھی میچ نہیں کھیلیں گے جبکہ منرو اور زیشان زمیر بھی مکمل فٹ نہیں ہیں شداب خان پلے آف کے میچز میں دستیاب ہوں گے جی ہاں دوستو شداب خان ابھی مکمل طور پر فٹ نہیں ہوئے ہیں اور منرو اور زیشان زبیر بھی نہیں فٹ ہوئے انشاءاللہ جو آنے والے میچز ہیں پلے آف میچز کے لیے شداب خان ہمیں سلام آبا یونیٹ کی نمہندگی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور دوستو تین کھلاڑی جو ہیں وہ پی ایسل چھوڑ کر چلے گیا جن میں ٹوم کولر کیڈمور شین فون رادر فورڈ اور جیمز فاکنر ہیں ٹوم کولر کیڈمور انجری کے وجہ سے پی ایسل چھوڑ کر چلے گیا جبکہ شیئر فون رادر فورڈ ذاتی مصرفیات کے باعث لیگ سے باہر ہو چکے ہیں دونوں کھلاڑی جو دوستو وطن واپس چلے گئے ہیں جبکہ انگلینڈ سے تلق رکھنے والے بیٹنگ آر آرڈر بینی باول نے بطور متبادل کھلاڑی پشاور زلنی کو جوائن کر لیا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں جیمز فاکنر کے حوالے سے دوستو اسٹیلوی کرکٹر جیمز فاکنر نے موبینہ طور پر پی ایسل سیزن سیون میں باقی میچز سے واپسی کا اندیہ دے دیا جیمز فاکنر پی ایسل میں کوئیٹا گلیڈیٹر کی نمہندگی کر رہے تھے انہوں نے اب سے کوئی دیر قبر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹور پر پی ایسل سے الادگی کا اعلان کیا ہے جیمز فاکنر نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ میرے ساتھ جو معایدہ کیا گیا بد قسمتی سے پاکستان کرکٹر بورڈ نے اس پر عمل درامت نہیں کیا انہوں نے مزید لکھا کہ میں پاکستانی فین سے معذرت خواہ ہوں لیکن میں اب مزید پی ایسل نہیں کھیل سکتا جیمز فاکنر نے کہا ہے کہ پی ایسل اور پاکستان کرکٹر بورڈ کی انتظامیہ سے کیے گئے مہادے کے تحت میں یہاں مقیم تھا لیکن مجھ سے جھوٹ بولا گیا اور یہ سلوک میرے لیے باعث سے زلت ہے جیمز فاکنر نے کہا ہے کہ لاہور چھوڑ کر جانے پر مجھے بہت افسوس ہے پاکستان میں کرکٹ کا بہت ٹیلنٹ ہے دوستو جیمز فاکنر نے کہا ہے کہ پی سی بی نے جو مجھ سے معایدے کیے وہ انہوں نے مجھ سے زیادتی کیے وہ اپنے معایدے پر نہیں اترے اس لیے میں پی ایسل کے بکیاں میچز اور پی ایسل لیگ چھوڑ کر جا رہا ہوں دوستو اس حوالے سے پی سی بی نے بھی ایک ٹویٹ کی گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جیمز فاکنر کے اس بیان کو بڑے ہی نزدیک سے دیکھ رہے ہیں گے اور ہمارا جلد ہی جواب اس ٹویٹ پر آئے گا تو دیکھتے ہیں کیا بنت ہے اس حوالے سے ٹچ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو بھئی سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے جیسے کوئی نئی خبر آتی اس حوالے سے تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ